اللہ فرنڈز ہائے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جس کا نام ہے کریٹیو ہیلپ اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے انجنئرنگ پلمبنگ کے بارے میں آج بات کریں تو ایم ای بی کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ آ جائے اور زیادہ زیادہ جوائن کرنے کی ایم ای پی کا کورس جو ہے وہ شالو ہو گیا ہے تو آج ہم پلمبنگ کے انٹرویو کے کوسٹنز کے بارے میں پڑھیں گے انٹرویو میں کیا کیا آتے ہیں ان کی کوسٹنز کیا کیا ہوتے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ چل رہی ہے نا ڈیو پہلا کوسٹنز ہے کی ایکسپلین ووڈ ڈیو پرائیمری سٹیپ دو انکلاغ اینی بلوکی جن دا پائپ تو پلمبنگ میں کیا ہوتا ہے کی جو ہمارا پائپ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ گندہ آ جاتا ہے جس طرح سے میرا بلڈ یہ سمجھ لیے کہ بلڈ ویسس میں جو بلوکیج ہو جاتے ہیں اس طریقے سے لیکن بلڈ ویسس کے بلوکیج کو ہم تو بہت مشکل سے نکلتا ہے لیکن یہاں پہ تو بلوکیج نکل جاتا ہے فرسٹ آف پرائیمری ٹیکنیک ہوتی ہے کسی بھی بلوکیج کو ہٹانے کے لیے کہ ہم گرم پانی اس کے اندر ڈال دے پائپ کے اندر تو گرم پانی اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کی سرفس کو ڈھیلا کر دیتا ہے اس سے آپ نکل سکتے ہیں تو یہ بہت ہی امپورنٹ ہے کہ آپ کا نالی میں یا کہیں پر بھی بلوکیج ہو رہا ہے تو کھولتا ہوا پانی ڈال دیجئے تو اگر اس کے علاوہ اگر بلوکیج پھر بھی رہتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ پروسس ہوتا ہے وہ میں آگے دیکھاؤں گا کہ کون کون سا پروسس ہوتا ہے جس کے حساب سے آپ پانی کو یا بلوکیج کو ہٹا سکتے ہیں تو بیلڈنگ ڈرین کیا ہوتے ہیں جو بیلڈنگ ڈرین سسٹم جو ہوتی ہے کسی بھی بیلڈنگ کے اندر میں وہ ایک لویسٹ پوائنٹ جیسے کی ڈرینیس سسٹم ہے جہاں پہ انٹیریر ڈرینیج پائپ کو میٹ کرتے ہیں جہاں سے پورے بلڈنگ کے پائپ کو لاتے ہیں اور وہ سیور کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلڈنگ ڈرینیج سسٹم تو تھوڑا سا آگے دیکھ لیں گے اس کا فوٹو تو یہ ہے بلڈنگ ڈرینیج سسٹم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس کو نیچے کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہاں سے ایک تو ہمارا واش رومز کے جتنے بھی ڈرینیج سسٹم سے یہ ہمارا ہینڈ روم کے تو یہ اس طریقے سے ساری ملٹی سٹوری کے فرس فلور سیکنڈ فلور تھرٹ فلور کے سارے کے ڈرین لاکے ہم نیچے میں ڈال دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اتنا میں بتانے والا نہیں ہو ڈیٹیلنگ میں کیونکہ صرف انٹرویو کوسٹن سے تو بیسک آپ کا کونسپچولی صحیح ہوں نا چاہیے جسے ٹوائلٹ کا ہوتا ہے تو ٹوائلٹ کا پائپ سے جوڑ دیتے ہیں اس کو جس کو سوائل سٹیک کہتے ہیں اور اس کو وارٹر سٹیک کہتے ہیں یہاں سے پانی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی کونسپٹ کو پورا کو ہم اس میں سمجھتے ہیں ڈرینیج سسٹم کے اندر اب یہاں پہ آہ کوسٹن سے ہے کی وارٹر چاہیے تو یہ ہمارا رینچ چاہیے ایڈسٹی بل رینچ اور فیو سٹ چاہیے ہمارا فوسٹ کہتے ہیں فوسٹ جو ہمیں چاہیے یہ چاہیے والس سیٹس چاہیے دکھاؤں گا میں ری ری سٹنگ ٹول چاہیے فوسٹ ہمارا پیکنگ کے چاہیے ٹیوب کٹنگ چاہیے ٹیفلون چاہیے پلنجر چاہیے فلان پلنجر کلوز آگرز تو یہ سارے چیزیں میں دکھاؤں گا کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ دیکھئے پائپ جو ہے اس ٹیپ کے رینج ہوتی ہے یہ ہمیں چاہیے فوسٹ آہ والس جو ہیں یہاں پہ رینج یہاں اس ٹائپ کے رینج ہوتے ہیں جس سے ہم کھولتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں فوسٹ ری سٹنگ ٹول یہ سارے فوسٹ ری سٹنگ ٹول سے یہاں پہ ربر فوسٹ وغیرہ جو ہمیں چاہیے وہ ہیں ٹیوب کٹنگ کے لیے یہ ہوتے ہیں اور ٹیفلون جو ہم لگاتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو ایک بارا فیگر سے آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے اب آتے ہیں دو طرح کا پلنجر ہوتا ہے ایک فلانج ہوتا ہے کبس ٹائپ کا ہو سکتا تو یہ دونوں دیکھ لیجئے کلاوس آجر یہ دیکھئے اس ٹائپ سے لگا کے یا سینک آجر یہ اس ٹائپ سے اس کو کہتے ہیں اس نیک پائپ کر کے بولتے ہیں اس کو لاسٹ میں پڑھیں گے ہم تو اس طرح سے لگا کے بلوکج وغیرہ جو ہو جاتا ہے بیسنس وغیرہ میں ٹھیک کرتے ہیں اب یہاں پہ آنا چاہیے کہ جو پلمبر کے جو ہمارے پلمبر کیسا ہونا چاہیے تو پروبلم سالونگ ہونا چاہیے کرٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے اس کی اچھے سے پروبلم کو سنیں ٹھیک ہے ڈیسیزن صحیح سے لے کوارڈینیٹنگ ہونی چاہیے ٹیکنیکل نولیج اس کو پاس ہونی چاہیے تو یہ سارا جو ہے آپ کے ہو اب یہاں پہ کیا ہے کی کونکون سے سنگ کے اندر اگر ہمیں کرنا ہے تو اس میں کیا کیا چاہیے تو کم کپ لنجر جو پہلے دیکھا جائے گا ڈاپ سنگ آگر ٹھیک ہے یہ چینل ٹائپ پینل دیکھو یہ چینل ٹائپ پینل ہوتا ہے ان بکٹ ہونی چاہیے تو یہ تھوڑا سا گوتھر ہو جائے یہ ہوتا ہے اب یہاں پہ آیا ہے کہ مینشن ڈیفرین ٹائپ ڈرین کلینر اب دیکھو کیمیکل جو چاہیے ہمیں ڈرین کلینر کے لیے ڈیفرین ٹائپ کا کونکون سا ہوتا ہے تو ہم باد میں فوٹو بھی دیکھ لیں گے اس کا کیا کیسے کیسے ہوتا ہے یہاں پہ سمجھیں گے کہ اکاوسٹک جو ہے ڈرین کلینر ایک آتا ہے یہاں پہ تین ہیں اکاوسٹک آکسٹک ڈائزر کلینر ان ایسیڈ ڈرین کلینر یہ تین طرح کی کلینر ہوتے ہوتے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکاوسٹک جو ہوتا ہے کاوسٹک ہوتا ہے کاوسٹک جو ہوتا ہے اس میں کاوسٹک پٹھاس ہوتا ہے ڈی آر بیس آنڈ گیو ایلیکٹران ٹو دا جو کلاغگنگ ہے یا کلاغگنگ اس کو الیکٹران دیتے ہیں ڈریکشن جنریٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہیٹ ہیٹ نکلتا ہے اور وہ کلاغ جو ہیں وہ ڈیزول ہو جاتے ہیں ان کلیر ڈا بلوکش تو اس ٹائپ سے یہ کام کرتا ہے اب دوسرا آتا ہے اوکسڈائزنگ کلینر تو کاوسٹک کلینر میں کیا کرتے ہیں کہ یہ الیکٹران پروائیڈ کر دیتا ہے اب جیسے مال لوگ یہ یہاں پر بلوک لگا ہوا ہے جہاں موجود الیکٹران پروائیڈ کر کے اس کو ڈھیلا کر کے اس میں ہیٹ پروڈیس ہوتا ہے کر کے اسے ڈھیلا کر کے باہر نکال دے گا اوچھا اوکسڈائزنگ ڈرین کلینر کیا ہوتا ہے وہ کیمیکل کلینر ہوتا ہے جیسے کی بلیچ ہے پروکسائیڈ نائٹریٹ وغیرہ کیمیکل کاؤز جو آرگینک میٹیریل یوز کرتے ہیں وہ لوس کرتے ہیں الیکٹران کو اور بکم آکسڈائز ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی ہیٹ ہمارا پروڈیس ہوتا ہے اچھا آپ جب دیکھتے ہوں گے نا کی جب آپ ایسیڈ کو پانی میں ڈالتے ہیں یا باتھروں میں ڈالتے ہیں تو کیمیکل ہوتا ہے ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے دھوہ نکلتا ہے تو وہاں پہ آبادری ایسیڈ ڈرین کلین جو ہائی کنسٹریٹر ایسیڈ یوز کرتے ہیں جو ہائیڈرونیم آئینس دیتا ہے ایسیڈ ڈریکٹ کرتا ہے وہاں پہ جو گندگی ہے اور اسے ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اور ڈیزول کر لیتا ہے تو یہ تین چیز تین طرح کے ہمارے ہوتے ہیں جو آپ کو انسر میں بولنا ہوتا ہے دیکھ لو یہاں پہ یہ طرح کے ڈرینیس سسٹمز میں ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈرین اوپنر یہ سارے اسی طرح کے جو کیمیکل ہیں جو میں نے بتایا تین طرح کی کیمیکل ہوتا ہے کاسٹک ٹھیک ہے اور ایک ایسیڈ والا ہوتا ہے ایک اوکسڈائزر جو ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا اوکسڈائزی اب یہاں پہ آتے ہیں ایک ہوتا ہے اینگل سٹاپ اینگل سٹاپ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایسا کیوں ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈٹ کافشن تو آئے گا نہیں خیر تو اینگل سٹاپ کیا ہوتا ہے کہ جو اینگل ہم لگاتے ہیں جہاں سے سپلائی دے رہے ہیں اور جو ہمارا یہاں پہ فکسچر ہیں ان دن کے بیچ میں جو اینگل بڑھتا ہے اسی کو اینگل سٹاپ کہتے ہیں اور ایڈٹی یوز تو شٹ آف وارٹر تو فکسچر ان کیس آف دا لیکیج یا بلوکیج تو یہ ہمارا ہوتا ہے دوسرا چیز آگیا دیکھیں یہاں پہ کی مینشن وارڈا ہیلڈی ان سیفٹی ایشو آف دا پلمبر فیس اب پلمبر فیس کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے تو جو سیفٹی رکھنا پڑتا ہے کہ ایکسپوزر نہیں ہونا چاہیے سبسٹانس سے جیسے لیڈ سلفیوری کا اکسائیڈ مالڈ سے کارسوجینک سبسٹانس کے چہرے پر نہیں پڑھنا چاہیے یا کوئی فلملس سبسٹانس وغیرہ نہیں چہرے پر پڑھنا چاہیے ورکنگ کا جو پوزیشن ہو چاہیے صحیح ہونا چاہیے مسکلر اسکلیٹن یا کئی نہ کئی مسجس میں انجری نہیں ہونا چاہیے اگر ہی لیفٹ کر رہے ہیں اگر کسی ہیوی سبسٹانس کو تو تھوڑا صحیح سے رہنا چاہیے آنکھ میں ہم تھری ڈی گلاس وغیرہ لگا کے ہی کام کریں یا جو ایک ہیٹ لائن یا ہارڈ لائن ہیٹر یہ آگے بتاؤں گا کی ہیٹ اسٹیم یوز ہوتا ہے الگ الگ اسٹیم یوز ہوتا ہے تو یہ سب جگہ کٹ یا برشز شارپ سے پائپ کو کٹ رہے تو تھوڑا دھیان سے کٹنا ہے یا کوئی الیکٹرک شاکس وغیرہ اور اگر ہم کوئی ڈیگیں وغیرہ کر رہے ہیں خودائی کر رہے ہیں تو تھوڑا دھیان سے کرنا ہے تو ہمیں کچھ بہت سارے تو پریکوشنز کیا ہے اس میں رکھنے کے جو ہم کو رکھنا ہے بات نہیں ایک منٹ اس کو کیا ہے اگر ہم ڈیٹ کرنا پڑے گا 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 موسیقی موسیقی یہ لگ بگ آگیا ہے نا یہاں پہ موسیقی تو یہاں پہ تھوڑا سا دکت آ گیا تھا تو وہاں پہ کا ویڈیو بھی ٹھیک کر دیا میں نے جو فیلیور سے ہو رہا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے جو پریکوشنز ہیلڈی کیا ہونے چاہیے تو یہ تو لگ بگ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے ایکسپوڈر وغیرہ صحیح ہونا چاہیے اچھا ایکسپوڈر پلمبر کی فیس کے لیے ہاں یہاں تو پلمبر کی فیس ہولا کر لیا ہم نے اور یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں کہ پریکوشنز کیا رکھنا چاہیے ہیلتھ سیفٹی کے لیے ہیلتھ سیفٹی کے لیے سیم چیزیں یہاں پہ لیڈ آکسائیڈ وغیرہ سے نہیں ہونا چاہیے سیم چیزیں فلائنگ سیم چیز وہی جو میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو سیم چیز یہاں پہ بتانا تھا اب یہاں پہ ہے کہ ایکسپوڈر کومن ریزنس آف جو سم پمپ فیل فیلیور ہوتا ہے یہ سم پمپ ہوتا ہے فرینڈ ہمارے ہاں انڈیا میں ہوتا ہے کی نہیں لیکن باہر کے دیشوں میں سم پمپ لگاتے ہیں جو ایک ایزر ڈرینیج کے لیے یا پمپ لگاتے ہیں وہ فیلیور ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے میں بھی دکھاؤں گا سم پمپ کہاں پہ ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے تو سم پمپ جو ہوتا ہے یوز کرتے ہیں بیسمنٹ ایریا میں ریموو کر کیا ایکمیلیٹڈ وارٹر وغیرہ جو ہوتا ہے دیورنگ فلڈ وغیرہ میں اگر مال لوکی ہو جاتا ہے تو وہاں سے سم پمپ سم کو پورا پمپ کر کے پھیک دیتا ہے فیو ریزنس کیا ہوتا ہے سٹاپ کے دیکھو کہ سڈنلی سوچ پرابلم آ جاتی ہے ایکمیلیٹشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے خراب چیزوں کا ڈی بیریس وغیرہ کا یہ انٹرفیرنگ ہو جاتا ہے سوچیز میں تو پمپ کین موو انسائیڈ بیسنس انٹرفیرنس تو سوچنگ میکنیزم تو یہ دیکھ لیجیے دیکھیں یہ فلڈ وغیرہ آگر آ جاتی ہے تو سم پمپ اس ٹائپ کا ہوتا ہے سم پمپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چارجر یہ چیک واب یہ سب لگاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو کہ پانی یا فلڈ وغیرہ آگیا اگر سم پمپ خراب ہیں تو یہ نکل ہی نہیں پائے گا تو یہ سم پمپ فیل ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹائپ کا ہوتا ہے گھر میں ہم لوگ لگاتے ہیں جہاں پہ بار اڑاتا ہے تو یہاں سے اس سم پمپ جو ہے یہاں سے نکالنے کا کام کرتا ہے تو یہ یہ ہے یہاں پہ میں نے ایک ایک پک سوری میں مس کر گیا ہوں جو لگانا چاہیے تھا مجھے کہ کہاں پہ رہتا ہے شاید میں آگے میں یوز کیا ہوں میں نے آگے میں استعمال کیا ہے وہ آپ کو آگے میں سمجھ میں آ جائے گا ایکسپلین ہاو کیونی فکس دا لیک پی سوی پی وی سی جو وارٹر پائپ ہے تو وہ اگر لیک ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے کیا کیا فکس کرنا ہے تو پہلے تو ڈرین وارٹر کو آؤٹ کرنا چاہیے پہلے وہاں سے جو لیکیج ہوا ہے اس کو پورا پانی نکال دو اور اس کو ڈرائی کر دو وہاں پہ اور وہاں پہ کپلنگ یوز کرنا چاہیے سیم لر سائز کا پائپ کو دیکھنا چاہیے کی لیکیج ہے ناو کٹ دا کپلنگ انٹو دا ہاف دو کپل سے انس کو دو ہاف میں بارڈ دینا چاہیے میکشور ہاف آف دے ایچ یوز ٹو اس ٹاپ انسائیڈ ان ٹیک سلایڈ دا لیکیج پائپ انٹو اٹھ تو جو اس کو کپلنگ کو جو اس ٹاپ ہے اس کو انسائیڈ لے جا کے وہاں پہ سلایڈ کر کے لیکیج پائپ میں فیٹ ہونا ہے کی نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پہ اڈیسی وغیرہ یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیچز وغیرہ یا پورشنز کتنے کنیکٹ کرنے اس سے لیکیج پائپ کے پیچ کر دیتے ہیں پائپ سے اور اس کو سلایڈ لی وہاں پہ لے جاتے ہیں اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک پر گو تھر ہو جائے گا اس سے اب یہاں پہ ہے جسے کہ باتھروم میں جو ہمارا پانی وغیرہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو مینٹین کرنا یا باتھروم کے جو پانی وغیرہ نہیں جمع ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے دو سب سے پہلے کہ ہم باتھروم کے پانی کو مینٹیننس کرنے کے لیے جو ہوتا ہے کہ پر ویگ ہم کو فلش کرنے پڑتے ہیں ڈرین پائپ اس میں گرم پانی ڈال دو آپ تو گرم پانی ڈال دو گے تو وہاں سے باتھروم میں آپ کو ہمیشہ گرم پانی ڈال دینا چاہیے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے یہ یہ جو ہمارا یہ جو سلایڈ سے تو پلیز اسے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا جو گھر تک پہنچ جائے تو اچھا ہے اچھا اپلائی کرنا ہے پائپ میں ڈرین پائپ لائن ایچ منت میں تو شیلڈ وغیرہ جو ہوتی ہے ڈرین پائپ شاید لیکی جیسے سوپ کم بلڈنگ کاؤزنگ کلوگ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو ڈیمیج جیسے فکچر وغیرہ یا فاسٹس جو ہوتے اس کو ریپیر لیکیج وغیرہ صحیح ہونی چاہیے اچھا ٹب کے اندر ایسا نہیں کس ٹرینر وغیرہ ہو یا جو یا بالل ہو جاتا ہے یا سوپ کے چپس وغیرہ گر جاتے ہیں تو وہ بھی فس جاتے ہیں وینگرز یوز کرنا چاہیے ریموف جو مندلز وغیرہ ہیں وہ جو شاور ہیڈ پہ ہیں یا پلیسنگ وینگرز جو پلاسٹک وغیرہ بیگ ہیں تو وہ جو لیو ہو جاتے ہیں ورنائٹ کے لیے تو اولی ون کپ آف وینگرز کافی ہے تو دوستو تھو کرنا چاہیے ویسٹ کو جسے ویسٹ باسکٹس میں ٹیشو پہ پر وغیرہ تو یہ سب چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے تو ایکسپلین کرنا ہے کہ وارڈز پائپ ڈاپ پائپ ڈاپ کیا ہوتا ہے میں آگے پیک میں دیکھاؤں دو پائپ ڈاپ ہوتا ہے جو پائپ کو جوائن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے نا سیل کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں پائپ ڈاپ ابھی ایڈاکٹر کیا ہوتا ہے ایڈاکٹر جو ہوتا ہے ایڈاکٹر کیا ہوتا ہے جو ایڈاکٹر کیسے ڈیوائیس ہے ٹھیک ہے جو ڈیوٹیلائز کا نوزل سن تھراؤڈ کی طرح وہاں پہ فیٹ کرتے ہیں کس لیے اسٹیم ڈاپ کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے جیسے پارشلی ویکیوم ہے اس کو ڈراؤ وارٹر تو یہ دیکھ لو یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہاں سے جسے موٹیو ہے یہ نوزل سے یہ وینچر سے تو اس طرح کا ہوتا ہے پائپ ڈاپ دیکھ لو دوست یہ ہوتا ہے جو سیلک کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں پائپ ڈاپ کو ایڈکٹرڈ سیستر کا ہوتا ہے تو اب آگے آتے ہیں کہ جو سم پمپ ہیں جو میں نے بتایا تھا سم پمپ جو جسے کی فلڈ وغیرہ آتا ہے تو اس میں ہم کام کرتے ہیں تو سم پمپ کنیکٹ کرتے ہیں اینی رین یا گراؤنڈ وارٹر یا سیویج سے جہاں پہ سیویج وغیرہ ہوتی وہاں سے اور ایٹ لیسٹ پٹ کرتے ہیں ٹائپ کی جو سیویج گیس وغیرہ ہے وہ آؤٹ ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس طرح سے ہوتا ہے آپ ایک بارے سے بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب آگے چلتے ہیں یہاں پر بھی تھوڑا سا ایڈٹنگ کی ضرورت ہے سو اتنا چلے گا تو یہاں پہ کیا ہے کہ لیک ہو رہا ہے اگر شاور میں یا بات میں تو اس کو کس طرح سے پکڑتے ہیں جسے لیک ہونے کا سب سے بڑا جو مین کاؤز ہے وہ ہوتا ہے کہ دس میں سے ایک تو گروٹ گروٹی جو یوز کرتے ہیں یا جو بیٹ پین ہیں جو گروٹی یوز کرتے ہیں بات روم میں گروٹی لگانے کے لیے میں دیکھاؤں گا آگے پیکچر میں تو اس کے وہاں سے ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں کس طرح کا ہے کونسٹنٹ ہے پریڈک ہے یا آہ گوٹ چانس جو لیکیج کا جو پریشرائز وارٹر لائن ہے وہ اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے سیریز آف ٹیسٹ جو پرفارم کرتے ہیں کہ آہ ویزول انسپیکشن سے ہی پتا چل جائے کہ ٹائلز کے اندر کچھ اگر گروٹی وغیرہ نکل گئے ہیں جس کے بات سے لیکیج ہوتا ہے بات کمپلیٹی ریسٹ آف ڈا مائی تیسٹ شو بی شیور تو اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ووٹ ڈو آہ ایٹس کی فرس جو ٹب کو ہافیل کر لیجی اس کو ڈرین کر لیجی اور ڈرین پائپ یا شاور جو ہے اس کو ویت لیڈ یا وینایل پین جو بلوکیج وغیرہ ہوتی ہے اس کو فیل کر لیجیے بیس ویت وارٹر سے جو میں نے بتایا تھا کہ بیس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں ڈیس ٹیل می ایف ڈا پین لکھ ٹھیک ہے اور اس کے لیے اگر ریموف کر دیتے ہیں شاور کا ہیڈ کو اور ہاف انچ آف ڈا شاور آرم سٹن پریش رائز کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جسے لیک پائپ وغیرہ ہے اس کو شاور کا والز وغیرہ چک کرتے ہیں شاور کا آرم چک کر لیتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کی بلیڈنگ جو بلینڈنگ ہے وارٹر بلینڈنگ ہے اور جسے بیڈ گروٹی وغیرہ جہاں پہ ہیں جہاں سے شاور سے پانی نکل رہا ہے یا باتھروم کا فلور وغیرہ چک کرتے ہیں پلاسٹک ڈراپ جو ہو گیا ہے کورنگ آل وارک کو کرنا چاہیے کسٹمر کو نورملی سب چیک کرنا چاہیے تو یہ سٹیپ سے ہوتا ہے جسی دیکھیں گروٹنگ کے وجہ سے لیکیج ہوتی ہے یہاں پہ دو ٹائلز کے بیچ میں اگر ہم یہ گروٹنگ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے لیکیج ہو جاتی ہے اب جسے کی ڈرین پائپ میں دیکھا ہوگا تم نے کہ ڈرین پائپ جو ہوتا ہے اس میں کچھرا جم جاتا ہے تو کین جو ڈرین پائپ کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے یہ کچھرا کو ہاں ایک دم کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے ڈرین پائپ کو ہوتا ہے کہ ٹوائلےٹ ویٹ نو وینٹ میں بھی فلش تک انٹین آؤٹ آف دا بال بٹ این ای آدھر ڈرین ویل ورک بتاوڈ تا وینٹ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو وینٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی کچھرا نہیں پھیکنا چاہیے اور جو نوٹ کرتے ہیں جسے فکسر وغیرہ جو بھی وینٹڈ ہے ٹھیک ہے وینٹڈ جو ہے جسے کہ ٹوائس ایئرز پندرہ سال کے اندر میں وینٹڈ جو کاؤز ہوتا ہے وہ ڈرین ڈرین جو ہے بیک اپ لے لیتا ہے اس میں ان کیس آف روفر اگر کچھ اس طرح کا پرابلم آتی روفنگ میٹریل میں ڈاؤن ڈا وینٹ تو وہاں پہ ہم کیا کہتے پیس و ووڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وینٹنگ جو کلیننگ ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑسا آپ جا کے دیکھ لیجئے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باٹ باٹ اپ کے اندر اگر ڈرین ڈرائٹ طریقے سے ہو رہا ہے کہ نہ یا ڈرین ڈرین ہول ہو گیا تو اس میں کیا کیا کرنا چاہیئے ہمارے لیکیج باٹ ٹپ ڈرین رائٹ ڈرین ڈرین ہو تو وہاں پہ ڈرین ہول جو ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا اس کی کورنر کورنر میں لیکج ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے تو ریپلیس کر دینا چاہیے فرم در ٹاپ سٹنگ جو ٹب ہے وہاں پہ ہوفل یہ دیکھنا چاہیے کی کراس ہیر وغیرہ تو نہیں ہے وہاں پہ یا نیپس نہیں ہے یا ڈرین فلیج کو دیکھ لینا چاہیے ہم کو وہاں پہ آنسکرو کر کے وہاں پہ پیکلز جو ٹولز جو ہوتے ہیں اس کو یوز کرنا چاہیے وہاں پہ اور ڈمبل وغیرہ جو سلوٹس وغیرہ ہے اس کے انڈ کے اندر دیکھ لینا چاہیے یا پائلٹس مطلب پلاس سٹیک وغیرہ ہینڈل سے ڈاؤن کر کے دیکھنا چاہیے ڈرین کیچ کر رہا ہے کہ نہیں کراس ہیر جیسے نیپس سے آنسکرو کرنا چاہیے کلین آف کرنا چاہیے جتنو کی ہمارا آلڈ پلمبر کے پوٹ پٹی اٹی جو لگ جاتی ہے وہ اس ٹائپ کے چیزوں کو ہم نے صاف کر لینا چاہیے نیو واشرز وغیرہ لگا دینا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں جو واشرز انڈر سائیڈ آف دے ٹبز ٹھیک ہے پارٹ آف دے فیمل تھریڈز آنڈ کروم فلانچ سکرویڈ بیک تو یہ چیز ہمارا کرنا چاہیے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈو یو آن یوز ڈرین ڈرائی اپ آنڈ گیٹ اٹس ڈرائی اوٹ کر لینا چاہیے اور یہ اس میں کوئی پروبلم کی بات نہیں ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس نیک ڈاؤن جو ہوتا ہے ٹب کے اندر وہ کیسے کرتے ہیں ٹب ڈرین وغیرہ میں جو ہے تو اس نیک ڈاؤن کا اب میں دکھاؤں گا آگے میں فیگر کیا ہے اس نیک ڈاؤن کا جسے اوور اوور فلو ہو رہا ہے پلیٹ کے اندر یا کروم تھنگس ہے یا ٹب والز کے اندر جو جو اس کروز اس کو کر لینا چاہیے اس کو کھول لینا چاہیے اس ٹاپر میکنیزمز یوز کرنا چاہیے ہینج یوز کرنا چاہیے ہاو ڈو آئی گیٹ اور چانس ہوتا ہے کہ جسے ہیئر کاؤچ ہو گیا ہو اینڈ آف دا میکنیزم اس کے وجہ سے جام لگا ہو یا ڈرین پائپ کے تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں یہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میرے تو میں ابھی فیگر سے بتا دیتا ہوں اب دیکھیں یہ ہوتا جو ایک تو ڈرین پائپ کے پاس اگر جمع ہوگا تو اس کو ہم کلین کرنے کے لئے بتا چکے ہیں اور یہ دیکھیں جسے کہ ہمارا اس کو کھول کے اس کرو کھول کے یہاں پر جو بال ہوئے اگر جمع ہوتا ہے تو یہ تو یہ سنیک طرح کا یہ ہوتا ہے یہ جو ہمارے یہاں بولتے ہیں نہیں کہ رسٹی ڈال دو ایک لوہی کے رسٹی آتی اس کو ڈال کے سیتے ہیں یہ سیم اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو اندر ڈال کے اس کو پورا ہلاتے رہتے ہیں جو بلوکج ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں تو اس ٹائپ سے کرتے ہیں یہ ہے ہمارا اندر جو ڈالا نا اس میں سے بال وغیرہ سارا چپک کے نکل گیا تو یہ ہے ہمارا تو یہاں پہ وین آئی رن دا ٹوائلٹ بابل یا اوور فلو ہو رہا ہے مائے شاور اوور فلو ہو رہا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے تو شرڈز رائزن رائزن زون ہیں جیسے کہ واشنگ ماشین جیسے ہم کلوز کرتے ہیں یہ رائزن جو نہیں واش واشر ویسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ سوائل لائن یا ادر فکسٹرز کو کلوز کر دینا چاہیے ڈاؤن سٹریم کے جس سے پرابلمر آئیز ہو سکتی ہے دیو وارٹر رشنگ ہو رہے ہیں یا شرڈز ہو رہے ہیں ہائی ویلوسٹی کے پوش اپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو فکسٹرز جو کلوز پلیس میں ہے وہاں پہ ریلیف ٹائپ کے تو وہاں پہ فکسٹرز جو ٹوائلٹ وغیرہ میں ہیں یا واشنگ مشین کے ہیں یا کچن سنک کے ہیں شاورس کے ہیں ڈش واشر کے تو وہاں پہ جو کنیکٹڈ ہے اٹلیس فائیب ڈاؤن سٹریم س فروم ون فکسٹر برانچ سے لگان دیں چاہیے اور وہاں پہ جو مینی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ ببلنگ ہو یا بیک اپ بل بائٹ ویٹس ہو تو اس ٹائپ سے ہم کرتے ہیں سیکھ سیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا کیا ہے کوسٹرز کے ہاں ڈاؤن 2 بروک اجٹ وٹر لائن ی آڈ سائیڈ ما ہوس دو یہاں پہ اس ٹاز کو اگر ووٹر لائن جو باہر اگر بروک کرکے تو کیسا تو بروک کن وٹر لائن کو جو جس یارڈ میں ہے وہاں پہ ہائی آہ ہائی وارٹر بیل یا پبلس جو وہاں سے نکلنے لگیں گے یا ساؤنڈ سانے رہیں گے ہی وارٹر کی یا فاؤسٹس جو ہیں ہمارے اپلائنسز ہیں اس کو پانی صحیح سے یوز نہیں کریں گے یا پرابلم آئے گی کہ نیڈلیس ٹرائل یا ایرر ڈسٹرکشن دکھائے دے گا ورکنگ پائپ میں اتنا پریشر نہیں بن پاتا ہے تو اس ٹائپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہے کی what is the common reasons کیا کیا ہو سکتا ہے failure کا تو یہاں پہ failure کا کیا کیا ہے friends تو اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا جو سم سم فیلیور کی جو reasons ہوتے ہیں سم پمپ کے جو failure ہونے کے reasons ہوتے ہیں وہ بیسکلی پمپ جو ہے وہ بیسین میں انسائیڈ موو کر جاتا ہے اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاؤز ہے فلرڈز کے جو کاؤز ہے وہ سویچ ٹو لاؤج against the sides تو ڈی بیریس وغیرہ جو فیکٹر ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں اور سم سویچ جو ہے وہ صحیح سیکشن نہیں کر پاتی ہے سم پمپ اس کے وجہ سے فلورٹنگ شروع ہو جاتا ہے تو مین ٹھینک جو ہے جو ریمیمبر کرنے کا سم پمپ کیا وہ ہے کہ انٹرنل پارٹ جو ہے اس کا ویئر نہیں ہوا ورچولی یوزلیس نہیں ہو گیا بلو مانٹ کینٹ ٹیسٹ کریا جاتا ہے ہے ریپلیس کیا جاتا ہے نہیں برانڈ کا سم پمپ ہے کی نہیں وہاں پہ فلرڈ پرون ایریا جیسے کی ہومز میں تو سویپنگ آہ جو ہو رہا ہے یا بیسیک آہ رگلر بیسیز پہ ہمیں اسے سم پمپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے اب ہم آگے دیکھیں گے یہ دیکھ لو سم پمپ یہ ہم لگاتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ اکر فیلیور وغیرہ ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہم پتہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا سمپپ اب یہاں پہ ہے کہ جسے سیلنگ ہے جو و سی ٹائنگ کا یا بوائل کا تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کو کیسے کرتے ہیں یا ہائی پریشر ٹوائلٹ رن ہے یا نیو بول کاک ہے وہ کیا ہے تو دیکھو یہ دونوں ہم کو سمجھیں گے کہ سیلنگ جو ہے اس کو کیسے کریں گے ڈبلی سی ٹینک ٹو دا باول جو ہے تو اس کو ریزلٹ کیا ہوتا ہے لارج جو گیس کٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں وہاں پہ سکوائر کٹ کے انسائٹ جو شیپ ہے اس کے وہاں پہ لگائیں گے ہم اور بوٹم بوٹم جو ٹینک ہے اس کو سیلنٹ ویل نوٹ ہیلپ ہے جو سیلنٹ ہوتنا ہیلپ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ گیس کٹ یوز کرتے ہیں یہاں پہ بولٹ سے ٹائٹلی ٹائٹ کرتے ہیں وہاں ٹینک کا جو باول ہے اس کو صحیح طرح سے رکھتے ہیں تو یہ چیز کرتے ہیں اب ہائی پریشر ٹوائلٹ ٹرنس میں کیا ہے کہ جیسے اگر وارٹر جو پریشر آئے پریشر ہو کے ہائی پریشر ہو رہا ہے وہاں پہ لیک ہو سکتا ہے جیسے فیوڈ ماسٹر فورٹی ایٹ ہے یا آنا در نیو بلاغ کاؤک جو ہے ٹوائلٹ بلاغ کاؤک کا مطلب مطلب ٹوائلٹ فیل والز جو ہوتے ہیں نیڈ ہوتے ہیں کی پریشر کو ریڈیوز ریڈیو سنگ والز لگاتے ہیں وہاں پہ اس وارٹر پائپ کنیکٹر وغیرہ یا کلوتھ واشنگ مشینز جو ہاؤسز جو لگاتے ہیں جو وارٹر ہیٹر وغیرہ جو لگاتے ہیں یا اس ٹائپ سے تو وہاں پہ ہم سکسٹی پونٹ کی لگ بگ یو ایس کے ایٹی کوڈ کا ہم یوز کرتے ہیں یہ تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آئے گا اگر آپ کو تو آپ تھوڑا سا پلمبنگ والے سمجھ سے آئیں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے میں نے سب کو جو سمجھنے کے لیے فیگر یوز کیا ہے کہ سب کو سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے کہ ٹائلٹ ہو رہا ہے یا ٹائلٹ کا لوکیشنز جو ہے نیو فلور کا انسٹال ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے تو ٹاپ میں کیا ہے فلنگ جیز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ فینشڈ وال میں جیسے کی آہ لو ٹائپ کا جو ٹو ویکسز رینگ ہوتی ہیں جو ریگلر ویکسز رینگ ہوتی ہو اس کو بارٹم میں لگاتے ہیں اور آنادر جو پلاسٹک ہارن انسائیڈ ہو اس کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک فلنج بنا دیتا ہے جہاں پہ جو فلور ہے فلنج میں فلشنگ جو نہیں ہو پاتی تو یہ تھوڑا ہائی 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 ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح طریقے سے اب یہاں پہ ٹوائلٹ کا جو فلشنگ پرابلم ہے اور گیس ڈبلو آئٹ کتنا ہونا چاہیے تو اٹھارہ انچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ٹوائلٹ کا پرابلم ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جسے کہ سب سے پہلے جو ہم کو فلشنگ ٹوائلٹ جو ہمیں اچھا کمپنی خریدنا چاہیے اور وہاں پہ فلش ویل کرنا چاہیے ہمیشہ ایک بار یاد رکھیں کہ جو صحیح طریقے سے فلش جو کپل ہیں یا اس کو اسسٹ اچھے سے کریں گوڈ ریزلٹ آنا ہے اس میں ابھی کیا ہے کہ موسٹ آف دا برانڈ جو ہے وہ گریوٹی ٹوائلٹ دے رہی ہیں جس کے اندر الگ الگ سے پاور اسسٹنٹ ٹوائلٹ آ رہا ہے آج کل جس میں نوائیسی فریقی ہے جس میں ڈو نوٹ ریکمینڈ کی وارٹر اسسٹنٹ ٹوائلٹ جو ہم لوگ بیسکل نہیں یوز کرتے ہیں تو نائنٹین سنچوری میں جو ہے گریوٹی ٹوائلٹ آتا تھا منیفیکچرین کے لیکن دو ہز اینڈ آف دو ہزار جو گیس کے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہو گیا ہے ٹوائلٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ ڈیمانڈ آن ہوت وارٹر سسٹم یہ دیکھو ہوت وارٹر سسٹم کا جو ہے اس کو بھی پلمبنگ کرتے ہیں میں دیکھاؤں گا فیگر میں ہوت وارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے دیکھو اس طرح سے یہاں پہ ٹھنڈا ملک میں یہ یوز ہوتا ہے تو انرجی فیشنسی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کی فیکٹر ایمانٹ آف کتنا ہیٹ لوس ہو رہا ہے ٹیڈیشنلی سٹوریج کتنا اس کا لیندھ کتنا ہوت وارٹر کا سٹور کرنے کا اس کے اندر انرجی وولم کتنی آتی ہے جس سے کہ مور دن ون فکچر لگا ہے کی نہیں سٹوریج ٹینک ہے دو طرح ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے کی جس سے کی وارٹہ ہوتا آنلی یوز اوکیشنلی ہی ہم یوز کرتے ہیں ہمارے اب ٹھنڈے میں جو گیزر لگاتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا ہ εκ والٹہ تسسٹم ہے ٹھیک ہے ہم آگے آتا ہے یہ دیکھ لیجئے ہاں 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 کافی ہاں کافی سلائٹ سے اگر یہاں پہ جو ہے کوئسٹن کو تھوڑا جلی ہم لے لیں گے آپ کو اگر نہیں سمجھ ماتے ہیں تو یہاں پہ سلائٹس روک کے دیکھ لیجئے گئے کی روٹر سروس جو ہوتا ہے اس کو ہم کو کال کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کیا آپ کال کال کر بھی سکتا ہے نئی بھی کال کر سکتا ہے روٹر جو ہے روٹر سروس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے دیش میں تو ایسا ہوتا نہیں لیکن باہر کی دیشوں میں اس طرح کی پلمنگ کے لیے ایک سروس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نمبر پہ کال کریں گے تو وہ آ کے اس طرح کا بلوکیج ہوتا ہے تو الگ الگ طریقے سے اسے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے بیفور اور آفٹر دیکھئے تو یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹھوڑا پڑھ لیجیے گا اب اس کو نکالتے کہیں سے یہ دیکھئے روٹر جو ہوتا ہے نئی پائپ جو ہمارے یہاں بڑا سا پائپ رہتا ہے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھا ہوگا آپ نے اس کو اندر ڈال دیتے ہیں اس کو نکالتے ہیں اس طرح سے ڈائپ اندر ڈال کے یا ہمارے یہاں جو سیور سسٹم ساف کرتے ہیں اس کو دیکھا ہوگا آپ نے اب ہارڈ وٹر سوفٹ وٹر میں ڈیفرنس کیا ہے اور ہمیں کالمنشنل وارٹر ہیٹر ڈ ٹینکلس وارٹر ہیٹر دونوں کو دیکھنا ہے تو ہارڈ وارٹر اور سوفٹ وارٹر میں کیا ہے کہ جو ڈائمیجنگ کرتا ہے ہوم کا اور آپ کی باڈی کا ٹھیک ہے یہ ہے ڈیمنٹ ڈیفرنس جو ڈائمیج ہو رہا ہے جو ہمارے اس میں سب ہارڈ وارٹر کے وجہ سے جمع ہو جاتا ہے جو فکسچر ہے وہ اس میں پرابلم آج سکرین پرابلم ہونے لگتی ہے ٹیسٹ جو ہے ہمارا صحیح نہیں رہتا وارٹر کے تو اس ٹائپ کے پرابلم ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ جو ہے وارٹر ہیٹر جو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہارڈ وارٹر اور ایک کونونویشنل وارٹر ہیٹر ہے ایک ٹینکلیس وارٹر ہیٹر ہے تو اس کو تو میں الگ سے دکھا سکتا ہوں دیکھنے یہاں پہ کونونویشنل ہیٹر ہیٹر جو ہے موسٹ کومن وارٹر ہیٹر ہے یو ایس میں آج کل زیادہ تر جیسے بیس سے لے کے آسی گیلن تک کا جو الیکٹریسٹی بے چلتا ہے پروپین وارٹر کال سٹوریج یونٹ ہے اور وارٹر ہیٹر جو ہم یہاں پہ جو ٹرانسفر لیتے ہیں ہیٹ کا جو برنر ہے کول ہے تو وہاں پہ ٹینکلیس جو ڈو نوٹ ٹو سٹوریج ٹینک نہیں ہوتا اس کے اندر تو ہم اس کے آگے دیکھ لیں گے تو ہم سمجھ میں آ جائے گا دیکھو یہ ہے کونونویشنل وارٹر ہیٹر ٹیک ہے اس میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے اور یہ ٹینکلیس جو ہمارا گیزر جو ہے نا بس یہ سمجھ لوگی ہیٹ کیا اور فورا یعنی اس کو پائپ کو ہیٹ کر کے تھا بھیج دیتے ہیں تو یہ ہے ہمارا ٹینکلیس وارٹر ہیٹر ہے اب یہاں پہ ہی کی وارٹر مینٹین کیسے کرتے ہیں وارٹر ہیٹر کو تو یہ دیکھ لو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں یہ ڈرینیج ڈرین کرتے ہیں اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈرین لگا رہتا ہے اس کو پلم کر کے کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے ہی وارٹر ہیٹر مینٹیننس کیسے ہوتا ہے جس پہلے تو ٹرن آف کر دیتے ہیں الیکٹک پاور کو ٹھیک ہے وہاں پہ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے وہاں کو وارٹر ٹینک کو ڈرائی کر لیتے ہیں تو وارٹر جو ہیٹر ہے جو وارٹر کو پانی دے رہا ہے وہ اس کو وہاں پہ روک دیتے ہیں ڈرین وارٹر ہیٹر جو ہے ہمارا ڈبلو ٹی اس کا ہاؤس وغیرہ چک کر لیتے کلوز کر لیتے والس سیڈیمنٹ وغیرہ فلش کر دیتے اچھے طریقے سے ڈسمنٹل کر دیتے والس کو جو ابھی میں نے دکھایا آپ کو ٹھیک ہے وہاں پہ جو اسکیلنگ وغیرہ اس کو آران خود خود کو نکال دیتے ہیں ایک ایک نوڈ ہوتا ہے وہ میں دیکھا دوں گا نوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ریموو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ٹاپ پہ لگتا ہے پلگ ہوتا ہے اس کو ریموو کر لیتے ہیں آل موسٹ جو ریپلیس ہوتا ہے بان بائی فور انچ کا ہوتا ہے وہ وہاں پہ اینوڈ کو آؤٹ کر کے وہاں پہ شائن فلش لائٹس وغیرہ انسائٹ کو اچھے سے صاف کر لیتے ہیں وہاں پہ رس وغیرہ جو پرابلیٹی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں کاؤسمک لائن کو پریونٹ کر لیتے ہیں تو یہ سارا کام کرتے ہیں وہاں پہ ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں ایلمنٹ کو ٹھیک ہے وولٹ اومیٹر کو چک کر لیتے ہیں ریزسٹنس کو تو یہ وارٹر ہیٹر مینٹیننس میں آتا ہے ایک تو یہ ہو گیا یہ راڈ دیکھ لیجئے اینوڈ راڈ ہے یہ تو ٹاپ میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے نکال کے ادھم صحیح سے کر لیتے ہیں یہ اپر ایلمنٹ ہے یہ لوار ایلمنٹ ہے کوڑ وارٹر ایلیٹ ہے یہاں سے ہوت وارٹر آؤٹ لیٹ ہے تو یہ پورا اس طرح کا میکنیزمز ہوتا ہے تو یہ کبھی ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے کام کرتا ہے فیلحال تو پلمبر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ایک ہے فوسٹ جو موائنس فوسٹ جو ہوتے ہیں فوسٹ اس کا ریپیئر کیسے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے تو اس کے میں کارٹریج ہے یہ دیکھیں کارٹریج لگا رہتا ہے اس کے اندر یہ چھپ گیا ہے تھوڑا تھا اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہم وہاں پر پول آف کر کے پول ڈاون کر کے کارٹریج کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے تو یہ ہے پورا اس کو جو ریپلیسمنٹ کرنا ہے جائیے تو پلاسٹک کا جو سکوائر ریٹ وہ ون بائی فورڈ کو ٹین کر کے اس کو نکال کر